جسلام علیکم ناظرین منڈی شاہ پور کانجرہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈیوں میں شمار ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ اپنے اپنے جانور جو خوبصورت جانور ہے ان میں کاتو مال بھی ہے قربانی کے لیے جانور بھی ہیں حقیقے کے لیے جانور بھی ہیں صدقے کے لیے جانور بھی ہیں حتیٰ کہ تمام کیٹا گری کے جانور یہاں پر سیل آؤٹ کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے جانور یہاں پر لے کر آتے ہیں اور اب منڈی شاہ پور کانجرہ میں جو جانور آئے ہوئے ہیں یہاں پر قربانی کے لیے سپیشل جو جانور ہوتے ہیں قربانی کرنے کے لیے اور قربانی کے لیے وہ جانور یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے منڈی شاہ پور کانجرہ میں دیرے جمع لیے ہیں یہاں پر مختلف لوگ جو سارا سال اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور سارا سال ان کی خدمت کرتے ہیں اور تب وہ جا کے ایک سال کے بعد وہ تیار ہوتے ہیں قربانی کے لیے تو آئیے آپ کو قربانی کے جانور دکھاتے ہیں کہ قربانی کے اس دفعہ جو دو ہزار انی میں قربانی ہونے والی ہے تو قربانی کے لیے جانور کون کون سے جانور آئے ہیں اور کیسے جانور ہے آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور جانور ہے اگر آپ جانور دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیے آپ کو جانور دکھاتے ہیں اور پہلے آپ جانور دیکھیں اس کا وزن کریں آپ کو اس ویڈیو میں ہم تین جانور دکھاتے ہیں اور ایک تو یہ آپ کے سامنے جانور ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسے پہلے آپ وزن کر سکتے ہیں وزن کے لحاظ سے اور ماشاءاللہ ہیلتھ کے لحاظ سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا جانور کھڑا ہوا ہے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے کیونکہ یہ جانور ان میں کاؤسٹ بھی آتی ہے لاغت بھی آتی ہے اور انہیں کافی وقت درکار ہوتا ہے اور بہت سارا جو وقت درکار سب سے قیمتی جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے کیونکہ کافی وقت کے بعد ایسا جانور تیار ہوتا ہے تو مالک سے پوچھتے ہیں کہ اس کی خدمت کے بعد جب یہ جانور تیار ہوا ہے تو کتنے کا قربانی کے لیے وہ بیچ رہے ہیں تو چلیں گے بڑی شروع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا جانور بھی آپ کے آگے ہے یہ تین جانور ہیں ایک وائٹ ہے ایک براؤن ہے ایک دوسرا ہے تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں ابھی وہ جانور باندھ رہے ہیں اس کے بعد وہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم ان سے آپ کے بات کرواتے ہیں کہ یہ جانور کس طرح انہوں نے تیار کیا ہے اور کون سے سوال ہیں جی اسلام علیکم کیا نام کیا آپ نمان نمان بھائی یہ آپ اس دفعہ جو ہے جانور آپ کتنے لے کے آئے ہیں قربانی کے لیے یہاں بھر بڑی بڑا ہے بیس پچیس بیس پچیس یہ آپ کے پاس جو تین جانور ہیں سپیشلی جو آپ نے قربانی کے لیے تیار کی ہیں یہ آپ منڈی سے خریدتے ہیں یا اس کی فارمنگ کر کے کہ خود انہیں پالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں قربانی کے لیے جی فارمنگ کر کے خود پالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں قربانی اس پہ کتنی ایک جانور پر اگر اس کو اس جیسا پالا جائے تو کتنی کسٹ آتی ہے اس پہ کتنا وقت لگتا ہے وقت تو ظاہری بات ہے زیادہ لگتا ہے کتنا سرمایہ اس پہ کتنا روزانہ کی کسٹ کتنی آتی ہے اس کی فراق کی جی تقریباً تنا جانور تیار کر میں دو ڈھائی سال لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو روزانہ یعنی کہ روز کا خرچہ اس کا تقریباً چار سے پانچ راکھتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس یہ پیچھے وائٹ رنگ کا جو بچھرا کر رہا ہے اس کی کتنی قیمت آپ مانگ رہے ہیں دو ڈھائی سال اگر تیار ہونے میں لگتا تو ظاہری بات ہے اس کی خوراک بھی زیادہ ہو گئی اس پر خرچہ بھی زیادہ آتا ہے تو اس کی آپ قربانی کے لیے جو آپ نے یہ تیار کی ہے تو اس کی آپ کتنی قیمت مانگ رہے ہیں جس کا ہم پندرہ لاکھ رفے مانگ رہے ہیں پندرہ لاکھ رفے ہیں فائیڈل یا کہ اس میں اگر کوئی لینا چاہے تو بارگینک ہو سکتی ہے کم کم ہو سکتی ہے یا آپ نے فکس نہیں ہے اسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً وزن تقریباً اس کا ہے بارہ تیرہ مان بارہ تیرہ دانت دوندہ بھی مانس ہے دوندہ یہ تینوں جو جانور آپ کے پاس کھڑے ہیں یہ سارے دوندہ ہی ہیں جی دوندہ ہیں اچھا اور ان کا اس کا وزن کتنا ہوگا یہ لال رنگ کا جو ہے اس کا تقریباً آیا 16 مان مزار اور اس کی نسل کونسی ہے سائی وال کے اور وہ بھی سائی وال کے وہ بھی سائی وال اور یہ بھی یہ راجن پر یہ راجن پر ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ لال کے اس کا دس لکھ رفت دس لکھ رفت اور جو درمیان والا اس کا آٹھ لکھ رفت آٹھ لکھ رفت تو آپ نے یہاں پر منڈی شاہ فر کانجرہ میں اپنا فکا سٹال لگا لیا ادھر آپ پوری قربانی یہاں پر مجود ہوں گے اس کے علاوہ بھی آپ جانور یہاں پر لے کر آئیں گے یا کہ یہی بس پچیس جو نہیں اور آئیں گے جانور جیسے یہ سیل ہو جائیں گے اور نہیں اور جائیں اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس پانچ لاک رپیہ یا دس لاک رپیہ ایوریج نہیں ہوتی جانور خریدنے کی کہ اس سے کم کوسٹلی آپ کے پاس بھی جانور ہوں گے جی ہوں گے یہاں نے فرض کیا کہ اس کے پاس تین لاک رپیہ یا دو لاک رپیہ یا اس طرح کے جانور بھی آپ منڈی میں اس دفعہ لے کر آئیں گے جی انشاءاللہ لے کر آئیں گے لے کر آئیں گے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے ادھر آئے اپنا نمبر شو کرتے ہیں 0301 ترطالی بھائی 777 اچھا اس کے علاوہ کون کون سی منڈی میں جاتے ہیں کہیں اور دوسرے شہروں میں بھی سٹال وغیرہ لگائی ہوئے ہیں نہیں جی اس کے بعد ہم لکھوڈار منڈی میں جائیں گے قربانی کے بعد ہی جائیں گے یا قربانی کے علاوہ بھی آپ نے وہاں لگایا ہوئے سٹال لگے گا ہمارا جب ادھر لگے گی نا منڈی ٹھیک ہے ادھر لگے گی پہ کون سا آپ کا سٹال جو ہے اس کا نام بغیرہ کیا میاں کٹل فارم یہاں پر آپ نے بینر بغیرہ لگایا ہے جی لگا ہوا بینر ٹھیک میاں کٹل فارم ٹھیک نام کیا تھا میاں نموان میاں نموان ناظرین یہاں پر میاں کٹل فارمنگ کے نام سے یہاں پر انہوں نے ایک اپنا سٹال یہاں پر لگایا ہوا ہے اور یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ تو جانور زیادہ قیمتوں کے ہیں اگر کسی کو دو لاکھ یا تین لاکھ روپے کا بھی جانور چاہیے ہو تو وہ بھی یہاں پر آویلیبل ہوگا اور ہر طرح کے قربانی کے لیے ہم جانور یہاں پر سیل آؤٹ کریں گے ان کے علاوہ بھی لکھو ڈیر علاقے میں وہاں پر ان کا ایک ایسا ہی فارم بنا ہوا ہے یہاں پر یہ تمبو بغیرہ لگا ہوا ہے یہاں پر جانور بغیرہ وہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہی جانور ہے جو تین جانور ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ان میں سے یہ دو جانور جو یہی ہے جو بھائی صاحب ان کو چلا رہے ہیں تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلا سیڈمنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم عوام سے ٹرانسپورٹ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ یہاں سے جانور آپ لے لیتے ہیں تو یہ کس طرح آپ لے کے جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ٹرانسپورٹ کی طرف ٹرانسپورٹ کی طرف